یہ ایسے اے آئی ٹولز کو آپ کا بہت سارا ٹائم بچا سکتے ہیں اگر آپ ایک کونٹینٹ کریٹر نے تو تو اس ویڈیو کو میں نے کچھ ایسے ڈیزائن کیا ہے جس میں یہ ٹولز آپ کی ویڈیو کی پلیننگ سے لے کے پبلشنگ تک اپنا رول پلے کریں گے تو سب سے بڑی پرویم میں ایک کونٹینٹ کریٹر کے لیے ہوتی ہے آئیڈیا کونٹینٹ آئیڈیا اب ہم کونٹینٹ کا آئیڈیا کہاں سے لیں تو اسی problem کو solve کرنے کے لئے میرے پاس ہے ایک AI tool جس کا نام ہے answer the public یہاں بے ہم اپنا idea کا keyword search کرتے ہیں تو یہ ہمیں بہت سارے اس idea کے related suggestions دیتی ہے اس میں اگر آپ اپنا account بناتی ہیں تو یہ آپ کو free plan میں per day three searches کرنے کا feature دیتی ہے اب ہمارے پاس idea تو آ گیا اب ہمیں چاہیے ہوگی اس idea کے related information and script اب information click کرنے کے لئے آپ chat gpt کا use کر سکتے ہیں chat gpt آپ کی کافی help کرے گا information click کرنے میں اور اس کو script میں convert کرنے میں اب ہمارے پاس idea بھی ہے ویڈیو کا script بھی ہے ویڈیو کی تو ہمارے پاس تیسری problem آتی ہے اس کو record کیسے کرنے ہیں اگر تو آپ لوگ just اپنا voice over کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر کوئی problem نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ اپنی خود کی ویڈیو shoot کرتے ہیں جیسے کہ میں کر رہا ہوں اور آپ کے پاس اپنا external mic بھی ہے اب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ normal camera میں کیا problem ہوتی ہے اس میں ہم record تو کرتے ہیں لیکن اس میں external mic work نہیں کرتا تو اس problem کو solve کرنے کے لیے ہمارے پاس third number پہ آتی ہے open camera اس app کو آپ on کریں اور اس کی settings میں جا کے آپ لوگ external mic کو on کر دیں اس میں آپ کا external mic بھی work کرے گا in fact میں یہ ویڈیو بھی open camera کے through ہی بنا رہا ہوں اب ہمارے پاس ویڈیو کا idea بھی ہے ویڈیو کی script بھی ہے اور ویڈیو ہم نے shoot بھی کر لیے اب next ہمارے پاس آتا ہے yes آپ لوگوں نے ٹھیک سوچا editing editing کے لیے آپ لوگ use کر سکتے ہیں cap cut ویسے تو editing کے لیے بہت بھی بہت سارے software's ہیں اور applications بھی ہیں جیسے کے in short لیکن cap cut سب سے easiest and simplest editor ہے اس میں ہمارے پاس بہت سارے features ملتے ہیں like ہمارے پاس auto enhancement کا feature ہوتا ہے ہمارے پاس audio enhancement کا feature ہوتا ہے ہمارے پاس motion tracking کا feature ہوتا ہے text tracking کا feature ہوتا ہے اور سب سے most important feature ہمارے پاس apply to all یہ feature سب سے best ہے like ہم نے ایک اپنی clip پہ کوئی بھی transition لگا لی یا دو clip پہ transition لگا لی یا پھر ایک filter لگا لی اب ہم چاہتے ہیں کہ اسے پوری ویڈیو پہ apply کر دیں اب normal editors like جیسے میں premium pro پہ کرتا تھا پہلے ایک one by one side transitions apply کرتا تھا one by one میں سب پہ filters add کرتا تھا اور وہ بہت length ہی ہو جاتا تھا تو ہمارے پاس ایک button ہوتا ہے apply to all ہم apply to all پہ click کرتے ہیں اس طائلے settings ایک ساتھ apply ہو جاتی ہیں یہ feature سب سے best ہے اگر میں اسی میں اپنی example لوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈوب premiere pro میں میں کتنے مشکل سے editing کرتا تھا اور اس میں audio enhancement بھی نہیں ہوتی تھی اس کے لئے میں الگ سے ایک software use کرتا تھا wave pad اس میں میں اپنی audio کو خود enhance کرتا تھا ادھر جا کے بہت زیادہ settings کو ادھر جا کے میں اپنی audio کو خود manually enhance کرتا تھا لیکن میں جسٹ ایک option on کرتا ہوں میری audio enhance ہو جاتی ہے اگر میں آپ کو example دوں یہ میری without enhancement audio چل رہی ہے یہ میری enhanced audio ہے اب ویڈیو کا idea بھی آ گیا تھا ہم نے script بھی بنا لی تھی ہم نے اس کو shoot بھی کر لیا تھا اور اب ہم نے اس کو edit بھی کر لیا ہے اب next step یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ویڈیو کو publish کریں publishing میں ہم اپنی ویڈیو کی optimization بھی کرتے ہیں میں اس کو دو پارٹس میں divide کر رہا ہوں number one ہمارا آگیا thumbnail اور number two آگیا ہمارا tags and keywords تو thumbnail بنانے کے لئے ہمارے پاس جو سب سے best tool ہے وہ ہے canva canva میں آپ ایک بہت اچھا سا thumbnail بنا سکتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس templates بھی پڑے ہوتے ہیں یا ہم چاہے تو اپنا custom thumbnail بھی بنا سکتے ہیں and last ہمارے پاس آتا ہے ویڈیو کے keywords and tags find کرنا اس کے لئے ہم use کرتے ہیں tube body and read IQ یہ نہ صرف آپ کو tags generate کر کے دیتا ہے بلکہ یہ آپ کو دوسری ویڈیوز کے tags بھی آپ کو دے دیتا ہے like جیسے میں یہ AI tools پہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب میں اسی کی related youtube پہ search کروں گا اس میں سے کوئی بھی ویڈیو دیکھوں گا جو سب سے famous ہے یا سب سے جو top پہ ویڈیو اس کو open کروں گا اور site پہ مجھے وہ سارا اس کا بتا دے گا کہ اس نے کون سے thumbnail use کیا اس کی کہا پہ problem ہے اس نے کیا کچھ use کیا اس نے یہاں تک اس کا channel بھی open کروں گا وہ وہاں پہ بھی مجھے اس کی analytics show کر دے گا کہ اس کی ویڈیو کب کون سی کیسے کہاں وائرل ہوئی اور کیوں وائرل ہوئی میں چاہوں تو اس بندے کے وہ tags اٹھا کے exact اپنی ویڈیو میں ڈال سکتا ہوں یا اس کو تھوڑا customize کر کے ڈال سکتا ہوں جسے میری ویڈیو اور اچھے optimize ہو جائے گی یہ تھے ہمارے پاس چھے ai tools جن کو use کر کے آپ اپنی content creation کی journey کو بہت ہی آسان بنا سکتے ہیں اس سب tools آپ کے mobile پہ بھی available ہیں اور آپ کے desktop پہ بھی available ہیں آپ چاہیں تو اسے mobile پہ use کریں اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو like کریں comment section میں اپنا feedback دیں اور اس ویڈیو کو اپنے content creator دوستوں کے ساتھ بھی لازمی share کریں اور last میں ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کر لیں